موسیقی شہر بھی اس نے اثر کیوں کیا تھا یہ کہانی بھی جان لیتے ہیں شہر بھی 5 سے 3 مہینے پہلے ہی اپنے ڈائٹ کے ساتھ اس شہر میں شفٹ ہوئی تھی اور کافی اداس تھی اداسے کی وجہ اس کی مہم کی کینسر سے ہونے والی سرڈن دیت تھی شہر بھی جو ایک انٹروورٹ تھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کسی سے اپنا دکھ نہیں شیر کرتی تھی اس کے ڈائٹ کو لگا کہ وہ اپنی مہم کے دیتھ کے غب میں گھٹ 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 کر مائنا جائے اس نے انہوں نے شہر ہی بدل نیا شہر نیا سکول اور نیا لوگ اسے اسلام کو بلانے میں مدد کر سکتے تھے پر ایک چلی شہر بھی کی کیس میں ان کی یہ سوچ غلط تھی وہ کبھی بھی لوگوں سے گھل مل نہیں پاتی تھی اور اس نیا سکول میں بھی جب شرارتی بچے اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور سوور سے اپنی بک اٹھا کر لڑکی کمار دیتی ہے جس کے ریزلٹ میں تیجر اسے کلاس سے نکال دیتے ہیں حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ بے شک شہر بھی کا ریکشن غلط تھ پر غلطی دوسرے گروپ کی تھی اسی لیے وہ شہر بھی کو کچھ دیر بعد اپنے آفیس میں بلا کر سمجھانے لگتی ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کی باتوں کو ہم نے سیریس لینا شروع کر دیا تو ہمارے زندگی تو کافی مشکل میں پڑھ سکتی ہے تمہیں ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے وہ شہر بھی کی موم کی درد کے بارے میں بھی جانتے تھے پروفیسر کہتی ہے کہ مشکل وقت سب پر آتا ہے پر مشکل وقت کا کونفیڈنس اور بہادری سے سامنا کرنا پڑتا ہے شلپی بھی سب کا کونفیڈنس سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی پر اس کی یہ ساری سوچ تب ہی ہوا میں اُڑ جاتی ہے جب پروفیسر کے آفیس سے نکلنے پر کوشیر آتی بچے دوبارہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہیں وہ بھاگ کر گھر آ جاتی ہے موٹ خراب ہونے کی وجہ سے اس کی ڈائڈ اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی بچپن کی تصویریں رکھاتے ہوئے جنہیں دیکھ کر وہ ایمبیرس اوچ کی تھی اور اس طب میں اس نے اپنے � پروبلم تھی نہ وہ سمارٹ تھی اور نہ ہی اس میں لوگوں سے ملنے کا کونفیڈنس تھا وہ اس نورمل دنیا میں اپنے ہب کو ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی اپنے سالوں میں اس کے پاس کوئی ایک دوست بھی نہیں تھا فارق ٹائم میں وہ ایک یوٹیوب شو دیکھتی تھی ایک ڈیسیبیل لڑکی کا جس کے کافی فالورز تھے یہ لوگ اسے فالو اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے اندر کی کوئی نہ کوئی ڈیسیبیلٹی یعنی کمزوری تھی کوئی شلپی کی طرح ہی سوسائیٹی میں ایڈجسٹ ہونے میں کمزور تھا کوئی دماغی طور پر تو کوئی ماں زور تھا اور اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں ایک کونفیڈنس ملتا تھا شلپی کو بھی یہی دنیا یہی کمیونیٹی پسند تھی جہاں کوئی اسے جنج نہیں کرتا تھا ایک دن شلپی کو اسی کمیونیٹی کی ایک لڑکی میسج کرتی ہے اور ساتھ ہی شلپی کو اس کی کول بھی آجاتی ہے وہ ایران تھی کہ کوئی اس میں اتنا انٹرس کیوں لے رہا ہے ہے وہ کول پک کر لیتی ہے اور سکرین پر نصر آنے والے چیرے کو پہلی بار وہ دیکھ کر دہر سی گئی تھی ایسا عجیب چیرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ لڑکی شلپی سے بات کرنا چاہتی تھی پر وہ شلپی کو اپنا نام نہیں بتا دی اور کہتی ہے کہ مجھے بیسٹی کہہ کر پکارنا شلپی کو اس سے بات کرتے ہوئے بلکل ہیزٹیشن نہیں ہو رہی تھی اس لیے جد ہی وہ دونوں اچھی دوست بن جاتی ہے اور شلپی اپنا سارا وقت اسی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتی ہے بیسٹی شلپی کا کونفیڈنس بڑھانے میں بہت مدد کر رہی تھی شلپی اس کے کہنے پر ایک نئی نوک کے ساتھ سکول جاتی ہے نیا ہیر سٹائل اور تھوڑا سا بلانچ میک اپ جو اس کا کونفیڈنس بڑھانے میں اس کی مدد دے رہا تھا یہاں دوبارہ جب شرارتی گروہ اس سے دن کرنے کی کوشش کہتا ہے تو شلپی آج انہیں اچھا سبق سکھاتی ہے ایسا کرنے کے بعد اس سے اندر سے خوشی محسوس ہو رہی تھی اور کیونکہ یہ سب بیسٹی کی وجہ سے ہو رہا تھا اسی لیے بینا کچھ سوچے سمجھے اب شلپی نے بیسٹی کی باتوں کو حکم کی طرح ماننا شروع کر دیا تھا بیسٹی شلپی سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے ایک ڈر کو ختم کرنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں کچھ چیلنجز دوں گی جس سے آج وہ پہلا چیلنج اسے اپنی ڈائٹ کی کوئی خاص چیز چھوڑانے کو کہتی ہے وہ اپنے ڈائٹ کا کافی مک شپا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے ڈائٹ اس مک کو بہت زیادہ ڈھونٹے ہیں کیونکہ یہ شلپی کی موم کا مک تھا اگلی دن بیسٹی اسے اس دب کو توڑ دینے کو کہتی ہے یہ کام اس کے مشکل تھا اور بیسٹی کے گھنے پہ اس نے یہ بھی کر دیا تھا جب شلپی بیسٹی سے بات کر رہی تھی تب ہمیں یہ پتہ جل جاتا ہے کہ بیسٹی اسے ہر طرح سے منوپلیٹ کر سکتی ہے اور ایسے وہ شلپی سے کوئی بھی کام کروانے کی طاقت رکھتی ہے شلپی کو لگ رہا تھا کہ جتنے بھی کام بیسٹی اسے بتاتی ہے یہ اس کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ہیں حالانکہ وہ سارے کام چھوٹے چھوٹے ٹائم تھے جیسے بیسٹی نے اسے راحت میں لوگوں کے گھر پہ انڈے مائنے کو بولا تھا اور سٹور سے چیزیں چورانے کو بھی اصل میں یہ سبھی کام تو بیسٹی خود کرنا چاہتی تھی پر کیونکہ وہ گھر سے نہیں نکل پا رہی تھی اسے لیے وہ شلپی کا استعمال کرنی تھی یہی سب کام کروانے کے لیے جس سے اسے منٹل ساتسفیکشن ہوتا تھا بیسٹی کے بات مانتے بانتے شلپی ایک نیگیٹیو انسان بن چکی تھی اور اپنے ڈیٹ سے بھی دور ہو چکی تھی اور اس سے اس کا اسے احساس تک نہیں تھا کبھی کبھی تو شلپی کو خود بھی بیسٹی کی لوجک سمجھ نہیں آتی تھی جس طرح بیسٹی نے اسے سکول کے فنکشن پر پرفارم کردی سے بھی منع کر دیا تھا اور بیسٹی کے ہی کہنے پر وہ فنکشن میں ہونے والے پلے کو خراب کرنے کا پلان کرتی ہے یہ سوچے بغیر کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے وہ اس پلے میں یوز ہونے والے پانی کے اندر پوائزن ملا دیتی ہے یہ وہی سین ہے جسے ہم نے اس مووی کے شروع میں دیکھا تھا یہ سب کرنے کے بعد وہ کافی خوش تھی اور کافی ایکسائٹیٹ تھی گھر جاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ بیسٹی کو یہ ساری چیزیں بتائے گی تو بیسٹی کتنا ہوش ہوگی اس سے شلپی بیسٹی کے ہی کہنے پر ہیلوین کے دن اپنی میوزک ٹیچر کے مرے ہوئے بچے جیسا ڈرس پہنتی ہے اور جیسے اس کی موت ہوئی تھی ویسے ہی وہ اپنے پروفیرسر کو ایکٹنگ بھی کر کے دکھا دی ہے جو دیکھتے ہی سبھی لوگ اس سے نراز ہوچ کے تھے سبھی ایران تھی کہ کوئی اتنا بیس کیسے ہو سکتا ہے جتنی اس وقت پہ شلپی ہو گئی تھی اس سب کے سزا میں اس کے ڈائڈ اسے بیسمنٹ میں بند بکھر دیتے ہیں جہاں سے شلپی اپنے بوم کے لائپ ٹاپ سے دوبارہ بیسٹی سے کونٹک کرتی ہے یہاں بیسٹی اسے مشورہ دیتی ہے کہ تم کچھ احسا کرو جس سے تمہارے ڈائڈ تمہیں آس انکالے پر مجبور ہو جائے شلپی پوچھتی ہے کیا اور بیسٹی کہتی ہے کہ تم اپنا ہاتھ توڑ دو شلپی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اس لیے بیسٹی کو منع کر دیتی ہے پر بیسٹی تو نہ سننے کے اتیار ہی نہیں تھی وہ شلپی سے کہتی ہے کہ تم ایک اچھی دوست نہیں ہو تم بہت بزدل ہو اور اس کی ملوکلیشن والی یہ باتیں شلپی کو اس کا ہاتھ توڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں اس کے ایسا کرنے پر باقی اسے بیسمنٹ سے نکال دیا جاتا ہے اور ہاسپیٹل لے کر جایا جاتا ہے جہاں جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ بیسٹی بہت زیادہ ٹاکسک تھی اور اس کی وہ دوست نہیں تھی اصل میں وہ دشمن تھی اور اپنے منچہے کام شلپی سے کرواری تھی ان ساری چیزوں کا احساس ہونے پر شلپی اپنے پرانے کام چھوڑ کر دوبارہ ایک اچھی زندگی شروع گئی تھی ہے اسے بیسٹی سے سارے کونٹیکٹ ختم گئی تھی اور اس سے جتاں ہو سکتا تھا وہ اپنی غلطیوں کو سدھار بھی لیتی وہ اپنے ڈائٹ کو اس کی مام کا کپ جوڑ کے بھی دیتی ہے ان سے معافی مانگتی ہے اور پھر اپنے میوسک ٹیچر کے پاس جاتی ہے جس کی بیٹی کی موت کا شلپی نے مزاگ بنایا تھا اور اپنے اس نئے سفر میں اس کی ایک ریور نامی نگل کے سید دوستی ہو جاتی ہے جو تقریباً اسی جیسا انٹرو ورٹ تھا یعنی زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا اور جب شلپی کو یہ بت بتا سلتی ہے کہ ریور بھی اس کی فیوریٹ یوٹیوبر کا فین ہے تو اسے اور بھی خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ ان کے انٹرسٹ بھی سیم ہے فیرب شلپی گھر جانے والی تھی جب اسے میسیج آتا ہے کہ تم نے جو سکول فنکشن میں کیا وہ میں جانتا ہوں اور اگر تم جن نہیں جانا چاہتی تو تم مجھ سے آ کر ملو یہ میسیج شلپی کو بہت زیادہ پریشان کر دیتا ہے کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا شلپی بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ سچائی کسی کے سامنے آئے اس لیے وہ میسیج میں بتائے کی جگہ پر وقت پر پہنچاتی ہے جہاں اسے اپنا دوست ریبر ہی ملتا ہے جو اسے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں بلیک میری کر رہا بلکہ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا تمہارا راست میرے پاس کیوں ہے اچھا کیا کہ تم نے شرارتی گروپ کو سبق سکھایا میں ابھی ان سے کافی تن تھا وہ یہاں شلپی سے اپنے راست بھی شیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بچپن میں اسے کوئی بیماری تھی اور اسے زندہ رکھنے کے لیے اس کی بوڑی کی کچھ پارٹس ریموف کر دی گئے جب یہ بات ان بچوں کو پتا چلی تو انہوں نے ریبر کو بھی بہت دنی گرنا شروع کر دیا اور تب سے وہ ریبر کو بلکل پسند نہیں تھے شلپی کو بھی ابھی اجان کر خوشی ہو رہی تھی کہ فائنلی اسے ایک ایسا دوست مل رہا تھا جو اسے اس کی دوستی کے بدلے میں کچھ نہیں مانگ رہا تھا یہ لوگ کافی قریب آ جاتے ہیں ریبر اس کا کافی کانفیڈنس بڑھا چکا تھا جس کی وجہ سے شلپی کو کافی کامیابی بھی ملی تھی اس کا ملک کے بہت بڑے سکول میں ایڈمیشن ہوا تھا جو کہ کسی اور شہر میں تھا شلپی اب اس شہر میں شفٹ ہو جاتی اس کے اس شہر کو چھوڑنے سے پہلے ریبر اس کے لیے ایک سرپرائز پلان کرتا ہے اور اسے لے کر شہر سے دور ایک ندی کے پاس لے آتا ہے گھر کے اندر جانے پہ شلپی کوئی یہ گھر اور بھی ساتھا ڈراؤنا لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے پر ریبر کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ اب سامنے ایک دیوار دیکھتی ہے جو اسے کچھ جانی بیشانی لگ رہی تھی سوچتے پہ اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی بیکگراؤنڈ ہے جو بیسٹی کی ویڈیو کال میں نظر آیا کرتا تھا اس کی سیک سنس اسے یہ بتا رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہونے والا ہے وہ یہاں سے بھاگتا جاتی تھی لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ کرتی اسے سیڑھیوں سے اپنی طرف کوئی آتا دکھائی دیتا ہے اور اسے دیکھ کر شلپی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ زور زور سے چلانے لگی تھی وہ بھاگ کر ریور کے پاس جاتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ ریور اسے بچھانے کا پر یہاں ریور اسے پکڑ کر مار دیتا ہے اور ہمیں سب سے بڑا سچ یہ پتا چلتا ہے کہ ریور کو شلپی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس نے شلپی سے دوستی کرنے سے لے کر اسے مارنے تک کے سارے کام بیسٹی کی گہنے پر کیے تھے کیونکہ بیسٹی اس کی بھی دوست تھی اب آپ کہہ لیتے ہیں بیسٹی کی تو بیسٹی کو ایک سیکلوجیکل ایشو تھا وہ دوسروں کی خوشیات شین کر اپنے آپ کو خوش کرتی تھی اور دوستی کے نام پر دوسروں کو اپنا غلام بنا کر اپنے سبھی برے کام ان سے کروایا کرتی تھی اور وہ انہی لوگوں کو شکار بنا دی تھی جو کمزور ہو جو اس کی باتیں آسانی سے مان لیں جیسے شلپی یہ لڑکا شلپی کو کیونکہ بیسٹی کی سچائی سمجھ آ چکی تھی اس لئے اس نے بیسٹی کو چھوڑ دیا اور ایسا کرنے پر بیسٹی کو غصہ آ گیا اس لئے اس نے ایک پلان کے تحت ریور کو شنپی کے پاس دے جا اور آخر ریور کے ہاتھ اور شنپی کو محرفہ کر اس نے اپنے غصے کی آت پشائی یہ کہانی ہی ختم ہو جاتی ہے